اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں تو میں آج بنا رہی تھی دوپہر کے خانے کے لئے لچھا پراتھا تو میں نے سوچا کہ میں آج آپ کے ساتھ اس کی بھی ریسپی شیئر کرتی ہوں تو لچھا پراتھا میرے ہزبن کو اور بیٹے کو بہت زیادہ پسند ہے تو میں نے آج دوپہر کے خانے میں چھولے بنائے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ میں اس کے ساتھ بھٹورے نہیں بناتی ہوں میں رچھا پراتھا بنا دیتی ہوں تو پھر میں نے آٹھا لیا تھا تو میں یہ روٹی والے آٹھے سے بنا رہی تھی آپ چاہے تو اس کی جگہ میدہ بھی استعمال کر سکتے ہیں میدے سے یہ اور بھی زیادہ کھلا کھلا سا اور بڑا ہی زبردست سا بنتا ہے لیکن چونکہ میدہ ہم لوگ زیادہ استعمال نہیں کرتے تو پھر میں آٹھے سے ہی اسے بنانے لگی ہوں تو ہم اس کا ایک بہت اچھا سا ڈو تیار کر لیں گے تو یہ جو لچھا پر آٹھا ہوتا ہے اس کے اندر آٹھے کی بہت اچھے سے مالش کر کے بڑا ہی سوفٹ اور نرم سا آٹھا جو ہے وہ ہم نے تیار کرنا ہوتا ہے اور اسے آدھا گھنٹہ ہم نے ریسٹ پر رکھنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں نے سوچا کہ میں آٹھے کو بنا کر رکھ دیتی ہوں اتنی دیر میں پھر چھولے بنا کر تیار کر لوں گی لیکن پھر میں نے چھولے کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کی کیونکہ اسے پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کی ہوئی ہے چھولے کی ریسپی تو پھر میں نے چھولے فوراں سے بنا لیے تھے جلدی جلدی تو بس دیکھیں آٹھے کو ہم نے اچھی طرح سے گوتھ لیا تھا اور گوتھنے کے بعد پھر ہم نے اس کو اس طرح سے آئل کے ساتھ پریس کر کر کے اس کی مالش کر دی اور اس کو پھر ہم ریسٹ پر رکھ دیں گے تو بس اس کو ہم نے ریسٹ پر رکھ دیا تھا اس کے بعد نہ پھر میں نے تھوڑی سی کلیننگ وغیرہ کرنی تھی گھر کی تو پھر میں نے کلیننگ وغیرہ کر لی تھی چھولے جوہے وہ میرے بن کر تیار ہو گئے تھے پھر اس کے بعد نہ آٹھا جوہے وہ ہمارا اچھی طرح سے سوافٹ ہو گیا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ چلے اب میں نہ پٹا پٹ سے جو پر آٹھے وہ بنا کر تیار کر لیتی ہوں کیونکہ پھر نہ زہر کا وقت بھی ہو چلا تھا تو حضبینہ زہر کی نماز کے بعد نہ فوراں سے آ جاتے ہیں دوپہن میں لنج کے لیے تو پھر میں نے جو پر آٹھے تھے نہ وہ بنا لیے تھے تو بس پر آٹھے نہ بڑے ہی زبردست بنے تھے اور الحمدللہ اتنے کوئی زبردست سے بنے تھے نہ بہت ہی کھلے کھلے سے بنے تھے اور ایک ایک لچھا نہ اس کا بالکل علاہدہ علاہدہ سا سپریٹ سپریٹ سا دکھ رہا تھا اتنے زبردست ہمارے جو لچھا پر آٹھا تھے نہ وہ بن کا تیار ہوئے تھے ویسے تو پر آٹھے نہ آپ لوگ چائے کے ساتھ کھائیے آپ لوگوں کو نہ یہ بڑے مزے کا لگیں گا اور میں تو زیادہ تر نہ اسے چائے کے ساتھ ہی کھاتی ہوں مجھے چائے کے ساتھ نہ ہی بڑا زبردست اور بڑا مزے کا لگتا ہے لیکن پھر حضبین اور بیٹے کے لیے میں نے بنانا تھا تو سوچا کہ میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی جو ہے وہ شیئر کر دیتی ہوں تو بس اس کو نہ ہم نے اچھی طرح سے گولے بنا لیے تھے آٹے کے اس کے بعد نہ ہم اس کی ایک بڑی سی روٹی بنا کر تیار کر لیں گے رولنگ پین سے اور اس کے بعد نہ پھر ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر نہ ہم نے اچھی طرح سے آئل جو ہے وہ گریز کرنا ہے آئل اس کے اوپر آپ نہ زیادہ ڈالے تو آئل سے نہ اس کے جو پرتے ہوتی ہے نہ لچے کی وہ بڑی ہی کھلی کھلی سی بنتی ہے اور نہ بڑا ہی زبردست سا ہمارا لچہ پر آٹھا بن کر تیار ہو جاتا ہے تو آئل یا بٹر آپ گھیس میں جتنا ڈالیں گے نہ یہ اتنا ہی کرسپی اور اتنا ہی لیئر والا بن کر تیار ہو جائیں گا تو بس اوپر سے نہ تھوڑا سا آٹھا جو ہے وہ ہم نے سپریٹ کر دیا تھا سوکھا والا پھر اس کے بعد نہ ہم اس کو برش کی مدد سے نہ اچھی طرح سے آٹھے کو سپریٹ کر دیں گے اور اس کے بعد نہ اس کو اوور لیپ کرتے ہوئے اس کی ایک ہم نے وہ تیار کرنی ہے لوئی تو بس اس طرح سے نہ اوور لیپ کرتے ہوئے نہ پھر ہم نے اس کا ایک لوئی جو ہے وہ بنا کر تیار کر لینی ہے پر آٹھے کے لیے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے میں کس طرح سے اوور لیپ کر رہی ہوں بس اسی طرح سے آپ بھی اوور لیپ کریں اور اس کو نا ہم نے آٹے کو دیکھیں آپ کتنا نرم رکھا ہے میں نے کہ بلکل دھیلا دھیلا سا آٹھا ہے تو بس اس کو اس طرح سے نا پھر ہم جو ہے وہ راؤنڈ شیپ میں نا اس طرح سے ایک آٹے کا گولہ جو ہے وہ بنا کر تیار کر لیں گے اور جو اس کا پر آٹے کا ساری لوئی کا جو لاسٹ والا سیرہ ہے نا اس کو اندر کی طرف اس طرح سے دبا دیں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے جو پیڑا تھا ہمارا وہ کتنا زبردست بنا تھا ایک ایک اس کی جو پرتے ہیں نا اس طرح سے کھولیں گی جب یہ بنیں گا تو بس اس طرح سے نا جتنے پر آٹے آپ نے بنانے ہیں پھر اتنے ہی آپ اس طرح سے گولے کہیں یا پیڑے کہیں نا آٹے کے بنا کر تیار کر لیں اور اس کے بعد نا پھر فٹا فٹ سے ہمارے پر آٹے جو ہے وہ بن کر تیار ہو جائیں گے تو میں نا آپ لوگوں کو آج نا یہ بتانے والی تھی کہ میں نا چار پاس دنوں سے میرے جو ویڈیوز تھے نا وہ اس لئے بھی نہیں آ رہے تھے کیونکہ نا میں جو ہے وہ آج کل مصروف بھی کافی رہی ہوں اس ویک میں نا میں زیادہ ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کر پائی میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا پچھلے ویڈیو میں کہ میں نا بہت جلد ہی آپ لوگوں کے ساتھ رمضان کی پریپریشن جو ہے وہ شیئر کروں گی لیکن ہوا یہ کہ اچانک سے نا میرے بڑے ابو کا انتقال ہو گیا تھا تو پھر میں نا اس میں دو تین دن جو ہے وہ کافی ڈسٹرب رہی اس کے بعد نا پھر میرے یہاں پر نا میری فیملی میں سسرال میں نیفیو کی انگیجمنٹ تھی تو پھر مجھے وہاں بھی جانا پڑا تو اس وجہ سے نا میرا ایک ہفتہ جو ہے وہ ان چیزوں میں جو ہے وہ گزر گیا تو میں نا کوئی بھی ویڈیوز جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر پائی تو یہ نا میرے پاس پہلے کی کلپس رکھی ہوئی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ چلے میں نا آپ لوگوں کے ساتھ ابھی فی الحال یہی جو ہے وہ شیئر کر لیتی ہوں لیکن انشاءاللہ جیسے ہی اب مجھے وقت میں لے گا نا تو پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ فٹا فٹ سے ساری اپنی رمضان کی پریپریشن جو ہے وہ شیئر کروں گی تو بس اس طرح سے نا دیکھئے میں نے گولے جو ہے وہ آٹے کے بنا کر تیار کر لیے تھے اور اس کے بعد نا پھر ہم اس طرح سے پر آٹے جو ہے وہ گول گول راؤن میں بنا کر تیار کر لیں گے تو ہم نے نا آٹے کو ساری رولنگ پین کو نا بہت زیادہ پریس کر کے نہیں چلانا ہے اس کے اوپر بلکل ہلکے ہلکے ہاتھوں سے نا آپ جس طرح چاہے نا اسے راؤنڈ شیپ میں بنا لے اور اسے ہم نے بہت زیادہ موٹا بھی نہیں رکھنا ہے بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا ہے تو بس اس طرح سے نا میڈیم سائز کا ہم نے ایک بڑا سا لچھا پر آٹھا جو ہے وہ بنا کر تیار کر لیا تھا اسی طرح نا ہم دوسرا بھی بنا کر تیار کر لیں گے پھر ہم نا اسے فٹا فٹ سے جو ہے وہ فرائی کر لیں گے تو لچھا پر آٹھے کی ریسیپی نا آپ لوگوں نے بہت الگ الگ چینلز پر بہت حل دیکھی ہوں گے لیکن آپ اس طرح سے بنائیں گے نا تو یہ بڑے مزے کا اور بڑا ہی زبردست بن کر تیار ہو جائیں گا اور ایک ایک لچھا نا اس کا سپریٹ الہیدہ الہیدہ سا نظر آئیں گا تو لچھا پر آٹھا نا بچوں کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے بچوں کو نا آپ اسے سبزی کے ساتھ دے یا چائے کے ساتھ دے وہ نا بڑے مزے سے کھا بھی لیتے ہیں شوق سے اور اس کے نا جو لچھے ہوتے نا آپ اس کو کم آج پر تلیں گے نا تو اس کو جب ہم فرائی کرتے ہیں نا کم آج پر تو اس کے ایک ایک لچھا جو ہے وہ پورا کھلا کھلا سا بنتا ہے کھلا کھلا سا بنتا ہے اور یہ نا بڑے ہی زبردر سے ہمارے پراتھے جو ہے وہ بن کا تیار ہو جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ہمارے لچھے جو ہے وہ سپریٹ اور الہیدہ سے نظر آ رہے ہیں تو بس اس کو نا اسی طرح سے ہم نے کم آج پر فرائی کرنا ہے جتنی کم آج پر ہم اسے فرائی کریں گے نا اتنا ہی یہ اس کے لچھے جو ہے وہ سپریٹ ہونے لگیں گے تو امید کرتی ہوں کہ آج کی میری ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی اور آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں گے اور آپ لوگ انہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دے تاکہ آنے والی مزے مزے کی اور اچھے اچھی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ لوگ اچھے اچھی ویڈیوز مش نہ کر سکے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ چینل پر بنے رہے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اور بھی اچھے اچھی ریسپیز جو وہ شیئر کروں گی تو بس دیکھئے ہم نے اس طرح سے نا ایک کے بعد نا دوسرا پراتھا بھی پھر اسی طرح سے فرائے کر کے نکال لیا تھا تو الحمدللہ سے پراتھے بڑے مزے اور مزے کے بنے تھے بڑے ہی ڈیلیشیس بنے تھے اور اس کے ساتھ جو میں نے چھولے بنائے تھے نا وہ تو اتنے زبردست سے بنے تھے تو آپ لوگوں نے چھولے کی ریسپی جو ہے وہ نہیں دیکھی ہے یا آپ لوگوں کو اس کی ریسپی دیکھتی ہے تو میں اس کا ڈسکرپشن میں لنک لگا دوں گی آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو چھولے بھی بڑے مزے کے بنتے ہیں اور پراتھو کے ساتھ تو یہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ اس کا انہانس ہو جاتا ہے یا اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے جب ہم اس طرح کے کرسپی کرسپی پراتھو کے ساتھ اسے سورف کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی ضرور سے بنائیں کھائیں آپ لوگ نہ اسے رمضان میں بھی سہری میں بنا سکتے ہیں سہری میں نہ یہ بڑے مزے کے لگیں گے آپ اسے چائے کے ساتھ کھائیں یا تو پھر آپ نہ کسی سبزی کے ساتھ کھائیں یہ نہ بڑے مزے کے لگتے ہیں تو بس آپ اسے نہ فریج بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کی ریسپی دیکھنی ہے تو آپ لوگ مجھے کمینڈ کر کے ضرور بتائیں گا میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریسپی جو ہے وہ ضرور شیئر کروں گے انشاء اللہ کہ ہم اسے رمضان کے لیے کس طرح سے فریج میں سٹور کر کے رکھ لیں تو یہ نہ سہری کے لیے بڑے ہی کام آ جاتے ہیں اور اس سے نہ کافی وقت کی بچہ تو جاتی ہے اور کافی ہیلی آپشن ہے یہ سہری کے لیے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہمارے پراتھے جو تھے وہ بڑے ہی سوفٹ اور بڑے ہی ڈیلیشیز بنے تھے ایک ایک لچھا اس کا جو ہے وہ سپریٹ سپریٹ ہونے لگا تھا تو بس میں نے نا اپنے اور ہزبن کے لیے پراتھے جو ہے وہ بنا لیے تھے بیٹے کے لیے پھر بیٹا جب سکول سے گھر آئے گا نا تب میں اسے گرمہ گرم پراتھا جو ہے وہ بنا کے دے دوں گی تو بس دیکھیں امید کرتی ہوں کہ آج کی میری ریسپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوں گی اور آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریے گا ریسپی اچھی لگی ہے تو ایک کامنٹ اور ایک لائک ضرور کریے گا تو بس دیکھیں پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا تھا کہ جو میں نے چھولے تھے نا وہ رمزی وہ میں نے نا آدھا کلو مگائے ہوئے تھے تو پھر وہ پورے کی پورے ہی میں نے جو ہے وہ بھیگو کر رکھ دیئے تھے اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو اچھی طرح سے واش کر کے جو ہے وہ اس کو بائل کر لیا تھا اور بائل کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو سٹور کر دیا تھا تو اس طرح سے اگر آپ بھی نا رمضان کے لیے اپنے وقتوں کو بچانا چاہتے ہیں یا رمضان کے لیے پریپریشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے جو چنے ہوتے ہیں نا وائٹ والے سفید والے چھولے جسے ہم کہتے ہیں آپ انہیں اس طرح سے بھیگو کر رکھ دیں جب یہ اچھی طرح سے بھیگ جائے نا تو پھر ہم نے ان کو واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد نا ہم نے ان کو ایک دو گاسل آنے تک کوک کر لینا ہے جس سے یہ نا جلدی جو ہے وہ سافٹ ہو جاتے ہیں تو سافٹ کرنے کے لیے نا میں نے اس کے اندر کیا کیا تھا کہ نمک کے ساتھ نا اس کے اندر تھوڑی سی حلدی ڈال دی تھی اور کوکنگ آئل آپ اس میں ضرور ڈالیں کوکنگ آئل ڈالنے سے نا یہ بڑے جلدی سافٹ ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے میں نے اسے نا بائل کر لیا تھا اور جب یہ اچھی طرح سے بائل ہو گئے کوک ہو گئے تو پھر میں نے نا اسے زپ لک بائک میں ڈالا اور اس کو نا سٹور کر کے رکھ لیا تھا تو اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے نا کہ ایک تو وقت تکی کافی بچت ہو جاتی ہے اور اگر ہمیں کبھی اچانک سے کچھ بنانا پڑ جائے اور اگر ہم بھول گئے نا کہ ہم نے جو چھولے وہ بھی گوئے نہیں تو پھر اس طرح سے اگر بنی بنائی چیزیں رکھی ہو فریج میں تو بڑی آسانی اور بڑی سہولت ہو جاتی ہے افطار بنانے کے لئے تو آپ اسے چارٹ بنائے رگڑا بنائے جو بھی آپ کو بنانا ہے یہ چھولے جو ہے نا بڑے کام آ جاتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اسے ضرور سے جو ہے وہ ٹرائے کریں گے اور اس طرح کرنے سے نا ہمارے لئے جو ہے وہ بڑی سہولت ہو جاتی ہے رمضان میں ہمارے لئے کافی وقت تکی بچت ہو جاتی ہے کیونکہ رمضان کے مہینے میں نا ویسے بھی ہم نے عبادتوں پر زیادہ فوکس کرنا ہوتا ہے تو ہم نے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمارا وقت جو ہے وہ کچن میں کم گزریں اور عبادتوں میں ہم جو زیادہ جو ہے وہ ہمارا وقت لگا دے تو اس طرح سے اگر چھوٹے موٹے کام ہم پہلے سے نپٹا کے رکھ لینا تو پھر یہ ہمارے لئے ہی بڑی سہولت ہو جاتی ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے چھولے تھے وہ بہت اچھی طرح سے سوپٹ ہو گئے تھے اب میں نے اسے باول میں جو ہے وہ نکال لوں گی جب یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو پھر میں نے اسے زیپ لوگ بیک میں ڈال کر جو ہے وہ فریز کر دوں گی تو پھر جب بھی مجھے بنانا ہوں گا تو یہ مجھے فورا یعنی کام آ جائیں گے تو بس اس طرح سے نا اور بھی دوسری میں نے ریسپیز جو ہے وہ رمضان کے لئے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو بس آپ لوگ چینل پر بنے رہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اسی کے ساتھ ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوں گی تو بس ملتے ہیں بہت جلدی ایک نئے ویڈیو میں تب تک کہ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا ویڈیو تھوڑی بھی اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنے فیملی فرینڈز میں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں اپنا سپورٹ بتائیں انشاءاللہ بہت جلدی آپ لوگوں کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوں گے تب تک کے لئے آپ اپنا بھی بہت بہت خیال رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا تو بس میں نے اسے زپلوک بیک میں جو ہے وہ ڈال کر رکھ دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی نا پھر میں نے مٹر بھی لیے ہوئے تھے تو وہ مٹر بھی میں نے اس کے ساتھ ہی فلوک بیک میں اسے ڈال کر فریز کر دیا تھا تو اس طرح سے ہم چھوٹے مٹے کام جو ہے وہ رمضان سے پہلے نپٹا لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا زیادہ وقت تو جو ہے وہ عبادتوں میں ہمیں سرف کرنے کو مل جائیں گا تو بس انشاءاللہ بہت جلد ہی آپ لوگوں کے ساتھ فلوک سے نئی ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ ساتھ ملاقات ہوں گے ساتھ ملاقات ہوں گے